بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ''میرے عزیزو'' اسلام علیکم دوستو درود پاک ایک عظیم سعادت، لازوال دولت، دے مسال نعمت اور دونوں جہانوں کی سعادت ہے میرے عزیزو یہ وہ دولت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے جس نے درود پاک کو تھام لیا اس نے دونوں جہانوں کو پا لیا ہر ذکر کی اپنی اپنی برکتیں ہیں لیکن جس نے درود پاک کو پا کر لیا اسے سارے جہانوں کی رحمتیں مل گئیں اسے وہ ساکھ کچھ مل گیا جو وہ چاہتا تھا اس ویڈیو میں میں حضور پرنور آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفایت واجب کروانے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی مجھ پر درود بیجے اور ساتھ یہ دعا کرے اللہم انزلہ المقعد المقربہ اندہ کا یوم القیامت ترجمہ اے اللہ ان کو یعنی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن اپنے قریب کی نشستگاہ کرسی عطا فرما اس کے لئے میری شفایت واجب ہوگی دوستو اس حدیث سے معلوم ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پر پڑتا ہے اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفایت واجب ہوگی اور جس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفایت واجب ہوگئی وہ آخرت میں کامیاب ہوگا